اس کا جو ٹرمینل ہے اس کی فوری کمپلیشن کے لیے بھی انسٹریکشن دے دی گئی ہیں تاکہ کسی قسم کی اس میں تاخیر نہ ہو بہاولپور کے ساتھ ساتھ ہم نے پورے پنجاب کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ٹورزم پروموڈ ہو جس طرح کہ ابھی آپ کو چیرمنٹ صاحب نے بتایا کوئی کوئی اسلیمان سے لے کے مرین تک بہاولپور سے لے کے اٹک تک پورا جو پنجاب ہے انشاءاللہ اس کو ٹورزم ہم بنائیں گے اس پنجاب کو اور اس کے اندر بہت سارا پوٹینشل ہے جس کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا گیا تو اسی طور پر میں گوٹلی ستیاں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا گیا تو انشاءاللہ گوٹلی ستیاں کے لیے ہم پراجیکٹ لا رہے ہیں کہ گوٹلی ستیاں نرڈ اور مری سے جب کنیکٹ ہوگا تو پھر انشاءاللہ ایک نئی ڈسٹینیشن لوگوں کو ملے گی اور اس کے ساتھ روزگار کے لوگوں کو بھی مواقع ویسر ہوں گے تاکہ جو ایکٹیوٹی ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے راولپنڈی کے اندر ایک اپنا انسٹیٹوٹ بھی دنا رہے ہیں جس کے اندر یہ ٹرننگ کا سلسلہ سٹارٹ ہوگا اور اس سے ایک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی اس کے ساتھ جو ہمارے ایڈ جیننگ آبادیز ہیں فٹوار کے علاقے کے اندر جیلہ میں چکوار میں کہیں پہ لیکس ہیں کہیں پہ قلعے موجود ہیں کہیں پہ ٹورزم ڈسٹینیشن اس کو سب کو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کریں گے اور اس کو پرومورٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پہ ضرورت ہوئی تو مزید بسیں بھی اسے حکومت بنجاب راہم کرے گی انشاءاللہ کیونکہ ہم آج راولپنڈی میں کھڑے ہیں میرا اکثر یہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے اور راولپنڈی ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور یہاں کے جو منصوبے ہیں وہ پریٹی کے طور پہ ہم ان کو کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جس کالیج کا ہم نے یونیسٹی کا درجہ دیا الحمدللہ آج وہ کمپلیٹ یونیسٹی گن چکی ہے جو نالا لائک جو راولپنڈی کا بڑا پرانا مسئلہ ہے اس کی تقریباً فیزیبلیٹی کمپلیٹ ہونے والی ہے اسی طرح انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کو راولپنڈی رنگ روڈ کی بھی کچھ خبری ملے گی آپ کا جو یہ ساتھ یورالوجی انسٹیٹیوٹ موجود ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اسی سال انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے ڈڈوچا ٹیم اور چار پارکن کلازے ہمار چاؤ یہ تمام جو پراجیکٹس ہیں یہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے یہ ہمارا والپنڈی کے عوام کے لئے اور پچھلے دنوں مری کا بھی ہم نے وزٹ کیا اور اکثر ہمارے جو دوست ہیں اس علاقے سے ان کا بھی ہمیشہ سے مطالبہ ہوتا ہے مری کے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر تو انشاءاللہ وہاں پر جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے لئے بھی ہم حکومت بنجاب فانڈز دے رہی ہے اور جو کوسار یونیسٹی ہے اس کی اپریوال ہو چکی ہے انشاءاللہ اس کے جو ٹوریزم جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم مزید بہتر کریں گے وہاں پہ ہم نے ریسٹ ہوسز اوپن کر دی ہے پچھلے سال سے تاکہ تمام لوگ جو بھی جانا چاہے وہاں پہ ایون کپرمنٹ ہاؤس بھی اویلیویل ہے تمام ٹوریزم جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کا جو ہسپیٹل ہے اس کی اپگریڈیشن ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے آپ کی جو جو ایڈمیسٹیشن کے لئے وہاں پہ کیونکہ دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے جب سیزن میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے ایک پھانہ مزید بنائیں گے اور اس کی سبڈویزن کو ایڈمیسٹیٹولی اپگریڈ کرنے کے لئے بھی انشاءاللہ بہت چل اگلے سیزن تک اس کو ہم اپگریڈ بھی کریں گے اس کے ساتھ جس طرح کہ ابھی بتایا گیا کہ ہماری حکومت کا یوین ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے خصوصی توجہ دینی ہے تو ہم ادھر بھی فوکس کر رہے ہیں خصوصی طور پر جنوبی پنجاب جو کہ پسماندہ تھا اس کے لئے ہم نے تیتیس پرسنٹ فانڈز ایلوکیٹ کی ہیں اور ایک الہیدہ سیکٹیریٹ بنا دیا گیا ہے اور رول آف بزنس ابھی گزرستہ ہی کائیمنٹ کے میٹنگ میں اور وہاں پہ سیکٹریز دائنات کیے جائیں گے مکمل اختیارات کے ساتھ وہ اڈیشنل سیکٹری اور سپیشل سیکٹری نہیں ہوں گے وہ پورے سیکٹری ہوں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو پرائیم نیسٹر صاحب کا جو وین ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں اس پنجاب کے اندر اس پاکستان کے اندر انشاءاللہ اس کے مصبت نتائج نکلیں گے